السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا مرحبا بکم فی درس جدید خوش آمدید آپ سب کو نئے ایک سبق میں اور آج کے سبق میں ہم سیکھ لیں گے ریسٹورنٹ میں ہم ایک دوسری کے ساتھ کیسے عربی میں بات چیت کر سکیں تو اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ایکشنز جو ریسٹورنٹ میں ہوتی ہے کھانا پینا وغیرہ تو وہ کیسے ہم عربی زبان میں ایکسپریس کر سکے تو وہ سیکھ لیں گے اس سے پہلے لیٹس سٹارٹ with a quick version of previous words which we have learnt in previous class تو وہ الفاظ تھے ینایر ینایر کا مطلب ہوتا ہے جنوری فبرائر فیبروی مارس مارج اس کے بعد ہے ابریل ابریل کہتے ہے اپریل کو اس کے بعد مایو مایو کہتے ہے می کو یونیو کہتے جون کو یولیو کہتے جولائی کو اگستوس کہتے اگست کو سبتم بیر کہتے سپٹیمبر کو اکتوبر اکتوبر کو کہتے اکتوبر نو فیم بیر کہتے ہیں نومبر کو دیسم بیر کہتے ہیں ڈیسمبر کو اس سیف دس سمر موسمی گرمہ اس شیطہ دا ونٹر موسمی سرمہ شہر شہر کہتے منتھ کو مہینے کو سنہ کہتے یئر کو سال کو اس کے بعد آج کی جو نئے الفاظ ہے اس میں ہیں پہلا زہب آج کی سبق میں زیادہ تر ہم یعنی وربز بھی استعمال کر لیں گے عربی کے جو وربز ہے جیسے یہاں پہ زہب 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 کا مطلب ہوتا ہے ہی وینٹ وہ گیا نزل ہی گارڈ ڈاؤن وہ اترا وہ نازل ہوا داخل ہی انٹر وہ داخل ہوا جلس ہی سیٹ وہ بیٹھا نوار ہی لکڑ اس نے دیکھا اسی طریقے سے الشورب شورب کہتے ہیں دسوپ کو شورب جو ہم پیتے ہیں اکلا کہتے ہیں ہی ایٹ اس نے کھایا الطعام کہتے ہیں کھانے کو دفور دفع ہی پیڑ اس نے ادا کیا الفاتورہ فاتورہ کہتے ہیں دبل بل کو جو بل ہوتے ہیں اس کو اس کے بعد قائمت طعام کہتے ہیں مینو کو یعنی وہ لسٹ وہ مینو جس میں کھانوں کے نام دیئے ہوئے ہوتے ہیں کہ کون کون سا کھانا ریسٹورنٹ میں اویلیبل ہے اسی طریقے سے سعلہ سعلہ کا مطلب ہوتا ہے ہی آسکڑ اس نے پوچھا سعلہ اس نے سوال کیا انادل نادل کہتے ہیں ویٹر کو نادل انادل اخزا ہی ٹک اس نے لیا اس نے پکڑا خرج ہی وینٹ آؤٹ وہ نکلا رجعہ ہی ریٹورنڈ وہ واپس آیا وہ واپس لوٹا کتب ہی روٹ اس نے لکھا کل شئی ہر چیز ایوری تھنگ اب یہی الفاظ استعمال کریں اور سینٹنسز جملے بنائیں گے تو پہلا ہے ہزا خالد ہزا خالد دس اس کے بعد ہے ہوا ہی وہ ذہب گیا الہ مطعم ریسٹورنڈ کی طرف وہ ریسٹورنڈ گیا ہی وینٹ تو ریسٹورنڈ ہوا ذہب الہ مطعم اسی طریقے سے نزل وہ اترا من السیارہ کار سے گاڑی سے ہی گاڑھ آف کار نزل من السیارہ اس کے بعد داخل المطعم وہ داخل ہوا ریسٹورنڈ میں اس کے بعد جلس علا کرسی جلس وہ بیٹھا علا کرسی کرسی پر ہی سیڈ آن دا چیر وہ کرسی پر بیٹھا جلس علا کرسی نظر خالد الى قائمت طعم خالد لکڑ ایڈ مینو نظر دیکھا خالد خالد نے الى قائمت طعم خالد نے مینو دیکھا خالد لکڑ ایڈ مینو اس نے پوچھا نادل ویٹر سے اس نے ویٹر سے پوچھا اخذ شورب اخذ ہی ٹک شورب دسوپ اس نے شورب لیا اس کے بعد ہے اکل الطعام اکل ہی ایٹ اس نے کھایا طعام کھانا اکل الطعام ہی ایٹ دا فوڈ دفع الفاتورہ دفع اس نے ادا کیا فاتورہ بل ہی پیڑ دا بل خرج من المطعم خرج من المطعم ہی ویٹ اوٹ 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 ریسٹورنٹ وہ ریسٹورنٹ سے نکلا اس کے بعد ہے رجع الى البیت رجع الى البیت ہی کم بی ہی کیم بی بیک تو دا ہوس رجع وہ لوٹا الى البیت گھر کی طرف ہی کیم بیک تو دا ہوس کتب کل لشی ہی روٹ کتب اس نے لکھا روٹ کل لشی ہر چیز ہی روٹ ایوریتنگ اس کے بعد ہم کنجگیشن کر لیں گے عربی میں جو ایک ورب ہوتا ہے اس کے چودہ فارمزور شکلے ہوتے ہیں اور وہ چودہ جو فارمزور شکلے ہوتے ہیں ان کو سیگے کہتے ہیں اور پورے کو گردان اور کنجگیشن کہتے ہیں یعنی کنجگیشن آف ورب تو اس میں یعنی مختلف پرسنلز فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پرسنلز کے لئے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسی طریقے سے میل کے لئے فی میل کے لئے الگ سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسی طریقے سے سنگلر اور دیول اور پلر کے لئے الگ سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں آؤ چھلے پہلے ان کی طرف دیکھ لیں گے پہلے آئے ذہب ذہب کا مطلب ہوتا ہے he went وہ گیا ذہب کا مطلب ہوتا ہے they two men went وہ دو مرد گئے ذہب کا مطلب ہوتا ہے more than two men went دو سے زیادہ جو مرد تھے وہ گئے ذہب کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک موانس گئے she went ذہب تا they two women went وہ دو آورتے گئے ذہب نہ وہ سب آورتے گئے more than two women went ذہب تا you one man went you went آپ ایک مرد مزکر گئے ذہب تمہ you two men went آپ دونوں گئے آپ دونوں مرد گئے ذہب تم you more than two men went آپ سب مرد گئے اسی طریقے سے ذہب تے you one woman went آپ ایک آورت گئے ذہب تمہ آپ دو آورتے گئے you two women went اسی طریقے سے ذہب تم آپ سب آورتے گئے you more than two women went اس کے بعد ذہب تو i went میں گیا یا میں گئی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے mail کے لئے بھی اور female کے لئے بھی ذہب نہ we went ہم سب گئے ہم دو یا سب گئے اور یہ بھی استعمال ہوتا ہے مذکر کے لئے بھی اور مونس کے لئے بھی اس طریقے سے یہ چودہ فارمز اور موڈز ہے جو استعمال ہوتے مختلف numbers مختلف persons اور مختلف gender کے لئے اس کے بعد exercise ہے اس exercise میں ہمیں یہی الفاظ ہیں ان الفاظ کا معنی دیا ہوا ہے اور ہمیں ان الفاظ کو زور سے بولنا ہے اور ان کا معنی بھی یاد رکھنا ہے پہلا ہے ذہب کا مطلب ہوتا ہی وو گیا وہ ایک مرد گیا ذہب ذہب کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد گیا ذہب وہ ایک عورت گئی ذہب تا آپ ایک مرد گئی یو ون مین ون زہب تی یو ون وو مین ون آپ ایک معنی گئی ذہب تو آئی ون میں گیا یعنی میں ایک مرد اس کے بعد نزل ہی گا ڈاؤن وہ گیا ہی گا ڈاؤن وہ اترہ وہ نازل ہوا وہ ایک مرد مون اس کے لئے نزل وہ ایک عورت گئی نازل ہوئی ہی گا ڈاؤن نزل تا یو ون مین گا ڈاؤن آپ ایک مرد اترے نزل تی آپ ایک ومین آپ پہ خاتون اترے یو ون ومین گا ڈاؤن نزل تو آئی گا ڈاؤن یعنی میں مین اور ومین دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے نزل تو اس کے بعد اور ایک ورب ہے اس کو بھی اسی طریقے سے بنا لیں گے یہاں پہ ہم نے ابھی دو ایکزر سائزز میں استعمال کی ہے اور فرسٹ پرسن سنگلر کے لئے الفاظ اور اس میں میل کے لئے ایک اور فی میل کے لئے ایک جیسے یہاں دوسرا ایک فیل ہے داخل داخل وہ ایک مرد داخل ہو داخل وہ ایک خاتون داخل ہوئی داخل تا یو ون مین انٹ آپ ایک مرد داخل ہوئے اسی طریقے سے داخل داخل ہوئی داخل داخل تو میں داخل ہوئی اسی طریقے سے جلس وہ بیٹھا ہی سیٹ جلس ہی سیٹ جلس تا شی سیٹ جلس تا یو ون مین سیٹ آپ ایک خاتون جلس تا آپ ایک مرد بیٹھے جلس تے آپ ایک خاتون بیٹھی جلس تو میں بیٹھا یعنی میل کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور میل کے لئے بھی اس کے بعد اسی طریقے سے اور بھی ہے نظر نظر ہی لکڑ اس نے دیکھا نظر تا شی لکڑ نظر تا یو ون مین لکڑ نظر تے یو ون مین لکڑ یو ون ومین لکڑ نظر تو آئی لکڑ آئی مین لکڑ اور آئی فیمیل لکڑ اسی طریقے سے سعال میل سعال میل که دیکھ شی بھی لکڑ مل کے لئے سیکنڈ پرسن سنگلر سالتے فیمیل کے لئے سیکنڈ پرسن سنگلر سال تو فرسٹ پرسن سنگلر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور مل کے لئے بھی اور فیمیل کے لئے بھی اس کے بعد ہے اسی طریقے سے اور جیسے اخضہ ہی ٹک اس نے لیا پکڑا اخضہ تشیٹوک اسے کا عورت اسی طریقے سے اس نے کھایا اسے کا عورت نے کھایا اکل تا اکل تا اکل تا اکل تا اکل تا مین کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور وومن کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے دفع ہی پیڈ دفعت شی پیڈ دفع دفعت یو ون مین پیڈ دفعت یو ون مین پیڈ دفع تو آئی پیڈ اسی طریقے سے خارج ہی ونٹ آؤٹ خارجت شی ونٹ آؤٹ خارجت یو ون مین ونٹ آؤٹ خارجت یو ون ومین ونٹ آؤٹ خارجت آئی ونٹ آؤٹ اسی طریقے سے اور ایک ہے رجع ہی ریٹورنوڈ رجعت شی ریٹورنوڈ تا مونس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے رجع تا مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے تا ساکن اسے ایک مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے شی روڈ کتب تا یو ون مین روڈ کتب تے یو ون وومن روڈ کتب تو آئی روڈ اس کے بعد ایکزرسائز ہے اس میں ہمیں ملانے ہیں عربی کے الفاظ انگلش کے الفاظ کے ساتھ اس سے یہ جانچ ہوگی ہماری کہ ہمیں جو اوپر الفاظ ملے تھے کیا ان الفاظ کا معنی ہمیں یاد رہا یا نہیں پہلا ہے نظر 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 کا مطلب ہوتا ہے ہی لکڑ نظر ہی لکڑ اس نے دیکھا نظر ینظر دیکھنا نظر اس نے دیکھا اس ایک مرد نے دیکھا ہی لکڑ سال سال کا مطلب ہوتا ہے ہی آسکڑ اس نے پوچھا اس نے سوال کیا مانگا پوچھا کتب حامد کتب لکھا حامد حامد نے ہی حامد روڈ دفع کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا پے کرنا ہی پیڈ نظر ہی گاڈ ڈاؤن وہ اترا نازل ہوا پھر یہاں پہ دوسرا ہے ذہب المہندس ذہب المہندس مہندس گیا وہ بیٹھا اس کے بعد ہے جلسہ ہی سیڈ اس کے بعد دخالت طبیب طبیب ڈاکٹر دخلا داخل ہوا انٹر دخلت طبیب ڈاکٹر داخل ہوا اس نے کھایا اس نے پکڑا اس نے لیا اس کے بعد اور ایک اگزرسائز ہے اس میں بھی یہی ملانے ہیں ہمیں وربز کریکٹر میننگز کے ساتھ ملانے ہیں البتہ یہاں پہ اوپر والے اگزرسائز میں ہم نے مذکر کے الفاظ استعمال کیے تھے اور اس اگزرسائز میں ہمیں مونس کے الفاظ استعمال کرنے ہیں یہاں پہ ہے پہلا دخلت دخلت کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مونس داخل ہوئی وہ ایک مونس اتری نازل ہوئی وہ ایک مونس گئی اس کے بعد فاطمہ فاطمہ نے پوچھا فاطمہ اسکڑ دفعت دفعت کا مطلب ہوتا ہے دفع کرنا ادا کرنا یعنی دفع کرنا مطلب ادا کرنا پیڑ شی پیڑ جلست شی سیٹ وہ بیٹھی اخوادت اخوادت شی ٹک اس نے لیا کاتا بچت کاتا بچت بیبہ دا ڈاکٹر روٹ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر نے لکھا نادارت شی لکڑ اسے خاتون نے دیکھا اکلت اسے خاتون نے کھایا شی ایٹ یہ تھی اگزرسائز اس کے بعد اور ایک اگزرسائز ہے اور اس اگزرسائز میں بھی ملانے ہیں ہمیں عربی کے الفاظ انگلیش کے الفاظ کے ساتھ لیکن یہاں پہ استعمال ہوگا سیکنڈ پرسن کے لئے جو الفاظ استعمال ہوتے وہ سیکنڈ پرسن اور میل جیسے دفا 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 کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک مرد نے ادا کیا یعنی you one man paid اس کے بعد ذہب ذہب ت ذہب ت کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک مرد گئے you one man went اس کے بعد سال ت آپ ایک مرد نے سوال کیا you one man asked اس کے بعد نزل نزل ت you one man got down آپ ایک مرد نازل ہوئے اترے دخل ت دخل ت کا مطلب ہوتا ہے you one man entered آپ ایک مرد داخل ہوئے اس کے بعد قطب ت کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک مرد نے لکھا you one man one man rode اس کے بعد اکل ت اکل ت کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک مرد نے کھایا you one man ate اس کے بعد جلس ت you one man sat آپ ایک مرد بیٹھے نادر ت کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک مرد نے دیکھا you one man لکھڑ اک اکھزتہ کا مطلب ہوتا ہے you one man took آپ ایک مرد نے لیا پکڑا اس کے بعد سیکنڈ پرسن سنگلر اور معنیس کے لئے ایکزرسائز ہے یہاں پہ تو پہلا ہے ملانا ہے ان کو بھی دفعت کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک معنیس نے ادا کیا you one woman paid اس کے بعد دخل تے you one woman entered you one woman entered اس کے بعد ضہب تے کا مطلب you one woman went آپ ایک معنیس گئی سعل تے کا مطلب you one woman آس کر نزل تے you one woman got down آپ ایک معنیس اتری اکل تے you one woman ate you one woman ate آپ ایک معنیس نے کھایا کتب تے you one woman wrote آپ ایک معنیس نے لکھا اس کے بعد جلس تے آپ ایک معنیس بیٹھی you one woman said رجاء تے you one woman came back came back واپس آئی اکھل تے کا مطلب ہوتا you one man took آپ ایک woman نے آپ ایک خاتون نے پکڑا اور لیا اس کے بعد ہے اور ایک اگزرسائز اس میں first person singular کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں الفواز arabic verbus ان کو ملانا ہے یہاں یہاں پہ داخل تو میں داخل ہوا میں مذکر یا معنس داخل ہوا اسی طرح سے زہب تو میں گیا میں گیا دفع تو میں ادا کیا سال تو میں سال تو نزل تو میں اترا I got down کتب تو میں لکھا I wrote نزر تو میں دیکھا I looked جلس تو میں بیٹھا I said اکل تو میں کھا I ate اکل تو اس کے بعد اکھز تو I took میں نے پکڑا میں نے لیا اس کے بعد اور ایک exercise ہے اس exercise میں استعمال ہمیں کرنے ہیں مختلف الفاظ جوڑنے ہیں عرب کے انگلیش کے ساتھ اور اس میں تین وں ہے تین وں اکٹھے استعمال ہوئے ہیں ان کو ملانا ہے صحیح کے ساتھ پہلا ہے دخل تو دخل تو کا مطلب ہوا یا ہوئی دخل تو اس کے بعد دخل تو اس کے بعد دفع تے دفع تے یو ون وو مین پیڑ آپ ایک معنیس نے ادا کیا پی کیا اس کے بعد زہب زہبت زہبت کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک معنیس گئی شی ونٹ اس کے بعد سالہ کا مطلب ہوتا ہے اس ایک معنیس نے اس ایک مذکر نے پوچھا نزل تو میں نازل ہوا میں اترا کتب کتب تا آپ ایک مذکر نے لکھا اکل تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے کھایا جلس تو میں بیٹھا نظر تو میں دیکھا اس کے بعد انگلیش کے الفاظ ہے ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے پہلا ہے اس نے پوچھا تو ہم کہیں گے اس کے لئے عربی کورب استعمال ہوتا ہے اس کے بعد بشیر ایٹ تو ہم کہیں گے اکل بشیر اس کے بعد ہی کیم بیک تو ہم کہیں گے رجع رجع ہی انٹور دخل ہی گاڈ ڈاؤن نزل ہی لکڑ نوار ہی پیڑ دفع راشد سیڈ جلس راشد دہ سٹوڈنٹ وینٹ تو ہم کہیں گے خارج خارج ہم کہہ سکتے ہیں خارج یا کہیں گے زہب 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 طالب ہی وینٹ آؤٹ ہی وینٹ آؤٹ ہم کہیں گے خارج ہی روڈ کتب ہی شی سید شی سید جلس شی پیڑ دفع ت شی لکڑ نزر فاتمہ روڈ کتب فاتمہ شی انٹور شی دخل دخل دلیڈ اکاونٹ کیم باگ رجع رجع المحاس رجع 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 المحاس محاس شی ایٹ شی ایٹ اکالت شی آسکڑ شی آسکڑ تو ہم کہیں گے آسکڑ کا مطلب یعنی سالت شی وینٹ آؤٹ تو ہم کہیں گے خارجت شی وینٹ زہبت شی گاڈ ڈاؤن نزلت تو اس طریقے سے اور اب اور ایک ایک ایکزرسائز ہے اس میں بھی ہمیں انگلیش کے جملے جو ہے ان کو آرابک میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے فرق صرف یہ ہے پچھلے ایکزرسائز اور اس میں کہ پچھلے ایکزرسائز میں صرف تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن کے الفاظ استعمال ہوئے تھے گائب کے الفاظ تو اب اس ایکزرسائز میں سیکنڈ پرسن اور مخاطب کے الفاظ استعمال ہوں گے ان کو ٹرانسلیٹ انگلیش کے عربیمنٹ کرنا ہے تو پہلا ہے یو آسکڑ کا مطلب ہوتا ہے سالت یو ون وومن ایٹ تو ہم کہیں گے اتلت یو ون وومن کیم بیک تو ہم کہیں گے یو ون وومن کیم بیک خارجت رجعت یو ون وومن یو ون مین انٹرڈ دکھلت یو ون مین روٹ کتبت یو ون مین ونٹ آؤٹ خارجت یو ون وومن پیڑ دفعت یو ون مین سیڈ جلست یو ون وومن ونٹ یو ون وومن ونٹ تو ہم کہیں گے خارج ونٹ زہب ت یو ون مین لکڑ تو ہم کہیں گے اس کے لئے نظر ت یو ون وومن گاڈ ڈاؤن تو نظ نظل ت تو اس کے بعد آئی گاڈ ڈاؤن آئی گاڈ ڈاؤن نظر تو نظر تو اس کے بعد آئی آس کری یہاں پہ جو یہ الفاظ اب ہے یہ استعمال ہوئے ہیں پرسٹ پرسن کی الفاظ ان کو ٹرانسلیٹ عربیق میں کرنا ہے آئی گاڈ ڈاؤن نظل تو آئی آس کر سعال تو آئی سیٹ جلست تو آئی لوکڈ نظر تو آئی وینٹ زہب تو آئی وینٹ آؤٹ خرج تو آئی پیڈ دفع تو آئی روٹ کتب تو آئی ایڈ اکل تو آئی کیم بیک رجع تو آئی انٹر دخل تو اس کے بعد اور ایک ایک اگزرسائز ہے اور اس اگزرسائز میں ہمیں تھوڑے سے بڑے جملے ہیں ان کو عربیق میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو پہلا ہے شی انٹر د آفیس شی انٹر د آفیس تو دکھالت تو ہم کہیں گے دکھالت المکتب یا کہیں گے ہی دکھالت المکتب اس کے بعد دوسرا ہے دوسرا جو ہے اس میں ہی گارڈ ڈاؤن فرام دکار ہی گارڈ ڈاؤن فرام دکار ہوا نزلت ہوا نزلت ہوا نزلت من السیارة ساجد took the pen from the student اخھز ساجد اخھز ساجد قلم اخھز ساجد القلم اخھز ساجد القلم من الطالب مند from the student من الطالب من الطلاب he wrote in the notebook he wrote ہم کہیں گے he wrote in the notebook قطب پھل پھر دفتر اس کے بعد سیما went to the market and purchased the book سیما went to the market سیما went to the market زہبت سیما زہبت سیما الیسو کے و وشترائیت 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 الکتاب وشترائیت الکتاب اس کے بعد I came back to the house on Monday I came back تو ہم کہیں گے رجعتو I came back to the house رجعتو الالبیت رجعتو الالبیت الیوم الیوم الاسنین اس کے بعد ہے you one man ate the food in the hotel on Sunday you one man اکلتا 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 طعام فیل فندق اکلتا طعام فیل فندق فیل یوم ال احد you one woman sat in front of the doctor جلستی جلستی امام امام طبیب امام طبیب I paid the bill I paid the bill and went off out of the restaurant دفعتو دفعتو الفاتورة و خرجتو من المطعم من المطعم the doctor looked at the nurse الطبیب نظر نظر الطبیب الى الممرضزه الى الممرضزه یہ تھی اگزرسایز استری کسی آج کا سبق مکمل هو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکہ